مانے رحیم السلام علیکم میں ہوں مجاہد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ای ڈی یو ٹریننگ یوٹیب چینل اور میں آپ کو اپنے اس چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں ویور آج کے اس ویڈیو میں آپ کو احساس کفالت کارڈ اور بنظیر کفالت کارڈ دو آزار تیس میں بنوانے کے متعلق حکومت کی طرف سے جاری کی گئی اپ ڈیٹ سے اگاہ کریں گے کونسی ایسی شرائط جو رکھی گئی ہیں ان کا ہونا آپ کے لئے بہت ضروری ہے اس کے بغیر آپ کا کفالت کارڈ نہیں بنے گا ایسے تمام تر خاندان اور گھرانے جن کا جانت پر تعل آ رہا ہے کیا انہیں بھی کفالت کارڈ دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا دو آزار تیس میں اس کے حوالے سے بھی اپ ڈیٹ سے آپ کو اگاہ کیا جائے گا اگر آپ کا کفالت کارڈ بن جاتا ہے تو کیا اس کو گھر بیٹھے موبائل پر استعمال کرتے ہوئے اپنی پیمٹس لے سکیں گے یا نہیں اس کے ساتھ ساتھ کفالت کارڈ کو گھر بیٹھے کاسی قطر سے کس طرح اپلائی کرنا ہوتا ہے یا پھر جن لوگوں نے کاسی قطر سے اپنا کفالت کارڈ بنوایا تھا ان کا کیا ہوگا ان کا کفالت کارڈ باند ہو جائے گا یا چلتا رہے گا اسی طرح بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام میں خواتین جو شامل تھیں ان کے کارڈ حکومت نے باند کر دیئے تھے پچھلی حکومت نے آرڈا کے لگ بگ ان کے کارڈ کیا گھر بیٹھے کھل سکتے ہیں یا نہیں کیا کوئی دیگر اپچن ہے یا نہیں اس سے پہلے کہ آپ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائبز کریں میں آج کی ویڈیو میں لمبی چوری باتیں بلکل نہیں کرنے والا تو دی پوائنٹ اپ ڈیٹ ہوگی صرف اور صرف آپ کو خبر سے اگاہ کریں گے شرط سے اگاہ کریں گے جو حکومت کی طرف سے جاری ہوئی ہیں کیا آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے اور یہ بتائیے کہ آپ کو کتنا عرصہ ہوگئے ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہوئے کیا ویڈیوز کیسی ہوتی ہیں اور آپ کو کیا چیز چاہیے ہمیں ضرور کمنٹ میں بتائیں تاکہ اس کے متعلق ہی ویڈیوز ہم بنا سکیں حکومت کی طرف سے جاری ہونے والی شرحت میں یہ بتایا گیا ہے کہ گھرانہ کی ایک سربراہ خاتون سروے کے لئے سروے دفتر جائے گی یا جو سروے کا نمائدہ اس کے پاس ہوگا اس کو جو ملومات دے گی گھرانہ کی سربراہ شادی شدہ خاتون بے شک اس کے بچے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کے علاوہ بھی اس سے بڑے فرد موجود ہیں جس میں اس کی ساس سوسر اس کے علاوہ اس کے اور بھی فرد گھر کے سربراہ رہتے ہیں دیگر افراد کی ملومات بھی وہی خاتون دفتر میں جمع کروائے گی ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ تمام گھرانہ کے جن کی عمریں اٹھارہ سال سے زیادہ ہیں ان کے شناختی کارڈ کیمپو ٹرائز شناختی کارڈ اس خاتون کے پاس ہونا لازمی ہے ورنہ سروے بلکل نہیں ہوگا ڈائنامیک کا اس کے ساتھ ساتھ اٹھارہ سال سے کم عمر بچوں کے بے فارم ہونا لازمی ہے اگر کسی گھر میں بچے موجود ہیں اور ان کا بے فارم نہیں ہے اس خاتون کا بھی سروے بلکل نہیں ہوگا یہ وہ آسان ترین شرائط ہیں جو حکومت کی طرف سے جاری کی گئی ہیں کفالت کارڈ دوہ در تیس میں بنوانے کے لیے ساتھ ساتھ آپ کو اہم ترین خبر جگہ کرتے چلیں اس کے لیے اس خاتون کے پاس اپنا موبائل نمبر اپنے نام کی زم ہونا لازمی ہے اس کے علاوہ اس کا سروے نہیں ہو سکے گا کیونکہ یہ تین اہم ترین شرائط بتائی گئی ہیں موبائل نمبر اس کے نام پر ہونا چاہیے ساتھ ساتھ شناختی کار نمبر اور شناختی کار ہونا چاہیے اس کے پاس اور بچوں کا بے فارم لازمی کر دیا گیا ہے یہ تین اہم ترین شرائط حکومت کی طرف سے جاری کی گئی ہیں اور ساتھ ساتھ اکاس اکتر سے اپلائی کرنے والے خواتین و حضرات ان کو بھی چاہیے کہ وہ فوراں سے اپنا جا کر سروے کروائیں تاکہ انہیں حکومت جلدہ جلد کفالت کارج کے لیے اہل قرار دے کر کیس جاری کر دے اس طرح کی مزید اپڈیٹ سے بخبر رہنے کے لیے ایڈی ایو ٹریننگ کو لائک اور سبسکرائب کیجئے ایسی خواتین جن کے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے کارڈ بلا کے ان سے گزارش ہے کہ اپنے قریبی دفتر سے رجوع کیجئے یا پھر آنے والی اگلی کیس تک انتظار کیجئے ہو سکتا ہے کہ اگلی کیس آپ کو مل جائے اجازت دیجئے اللہ حافظ